دیکھیں میٹنگ میں یہی فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو شرارتی انسر ہیں جو شرارتی تطو ہیں ان کے خلاف فائی آر درج ہو کیونکہ انہوں نے سمپردائک ماحول کو یہاں پورے ہریانہ کے سمپردائک ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور ننگی تلواریں یہاں لہرائی ہیں تو وہ آرم سیکٹ کا بھی الانگن ہے اور وہ سمپردائک ماحول کو خراب کرنے کی ان کی تیاری ہے جس میں سی ایم صاحب کی خاص طور پر ویکاریس لائیبلیٹی بنتی ہے کیونکہ وہ اس پردیش کے سی ایم ہیں اور یہ ان کی کونسٹیونسی ہے تو جس وجہ سے یہاں جو سکھ قوم کے خلاف جو کٹر جو ہندوتوہ فورسز ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے اور اس سارے پرکرن میں جات کومنیٹی خاص کر پورے پشمتر پردیش کی پورے ہریانہ کی پورے راجستان کی اپنے سکھ بھائی چارے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے دیکھئے میں نے سکھی کی اچھائیوں کو دیکھ کر سکھی میں آیا ہوں کیونکہ میں جب جیل میں رہا جا ٹارکشن مومنٹ میں وہاں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا مول دھرم سکھ دھرم ہے ادروائز تو آج اس دیش میں ہندووں کی سرکار ہے تو میں جب ہندو پریوار میں میرا جنم ہوا تو مجھے جیل میں انہوں نے کیوں ڈالا یہ اس لیے ڈالا کیونکہ یہ لوگ جاتوں کو ہندو نہیں مانتے یہ کیول ہمارا استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے میں جو ہے اپنے مول دھرم سکھی میں آیا ہوں